آج آپ کے سامنے کہانی محل کی جانب سے ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے راجہ راجہ اپنے اسکول کا ایک اچھا طالب لن تھا ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جسمانی کھیلوں وغیرہ میں بھی بڑے شوق سے حصہ لیتا تھا وہ اپنا میٹرک کا امتحان اچھے نمروں سے پاس کر کے ایک اچھے کالج میں داخل ہوا جہاں وہ اپنے ساتھیوں میں ایک ہر دل عزیز دوست کی حیثیت رکھتا تھا ایک دن اس کے گروپ کے لڑکوں نے پکنک کا پروگرام منایا پھر یہ تیہ ہوا کہ وہ پکنک منانے سمندر پر جائیں گے راجہ نے گھر میں اپنی ماں کو بتایا کہ اس ویک اینڈ پر وہ اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ سمندر پر پکنک منانے جائے گا اس کی والدہ نے کہا کہ نہیں میں تمہیں سمندر پر دوستوں کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دوں گی کیونکہ تم کالج کے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہو اور اکثر سمندر پر جا کر لڑکے اپنی حد سے اکھڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ خطرناق قسم کا مذاق کرتے ہیں جس سے بعض اوقات جان چلی جاتی ہے بہتر ہے کہ تم سمندر کی وجہے کسی اور جگہ کا انتخاب کر لو لیکن وہ دلین دینے لگا کہ آپ پروگرام بن چکا ہے اور سب دو سمندر پر ہی جانا چاہتے ہیں اور اگر میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ میں اس وجہ سے تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا تو وہ سب میرا مزاق ہو رائیں گے آپ فکر نہ کریں میں احتیاط سے کام دوں گا والدہ بولی اچھا تم اپنے ابو سے پوچھ لو راجہ نے جب اپنے ابو سے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر اجازت دے دی کہ ارے بھائی تم بے فکر ہو کر جاؤ تمہاری امی تو ہر بات میں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی رکھتی ہے اور پھر وہ بیک اینڈ پر پرگرام کے مطابق اپنے کالج گروپ کے ساتھ پکنک پر روانہ ہو گیا وہ سب ساحل سمندر پر خوب مزے کر رہے تھے اور کبھی کبھی گہرے پانی تک چلے جاتے راجہ ان کو بار بار اس بات پر ٹوکتا کہ زیادہ گہرائی کی طرف مت جاؤ سمندر میں وقفے وقفے سے بڑی لہرے آ رہی تھیں راجہ کے دو تین دوست اب یہ مزاق لانے لگے کہ ارے تم تو ڈرتے ہو تمہارے اندر اتنی ہمتی نہیں ہے وہ لوگ جوش دلاتے رہے کہ کسی طرح اسے بھی گہرے پانی میں خوتا لگوا دیا جائے لیکن وہ مسلسل اپنے دوستوں کی باتیں اور مزاق بردائشت کرتا رہا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سمندر کی لہریں خطرناک ہوتی جا رہی تھیں اور اب راجہ کے علاوہ سب لڑکے گہرے پانی میں مست ہو کر دکیاں لے رہے تھے راجہ انہیں پوری آواز کا زور لگا کر چیخ چیخ کر منع کر رہا تھا کہ بس اب واپس آ جاؤ ہم لوگ تھوڑا کنارے کی طرف جا کر پانی میں کھیلتے ہیں لیکن اس وقت کسی کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی راجہ نے قیسلہ کیا کہ وہ لوگ اس کی بات نہیں مان رہے تو اس نے خود واپسی کا رکھ کیا اور آہستہ آہستہ ساحل کے نزلی پہنچ گیا اس کے کانوں میں اس کی امی کی آواز کونج رہی تھی کہ وہ جس طرح کہہ رہی تھی اس کے سارے دوست عقل سے بے قابو ہو کر وہی سب کچھ کر رہے تھے اس نے اپنے اوپر ہونے والا تمام مزاق بردائشت کیا لیکن اپنے دوستوں کے کہنے میں نہیں آیا اچانک اسے دور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں اس نے پیچھے مر کر دیکھا تو جہاں اس کے دوست نہا رہے تھے وہاں پر صرف دو لڑکے پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے جبکہ ان سے دور فاصلے پر کچھ لوگ تھے جو کہ چیخ رہے تھے کہ سمندر کی لہر کچھ لڑکوں کو بہا کر لے لی ہے راجہ کے کانوں میں یہ آواز پڑھی تو وہ بے اختیار ہو کر واپس اس طرف ہی جانے لگا جہاں سے وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کر آیا تھا جب وہ قریب پہنچا تو اس کے دوست آتی جن کو تھوڑی بہت تیراکی آتی تھی انہوں نے روتے ہوئے بتایا کہ باقی لڑکوں کو ایک بڑی لہن اپنے ساتھ بہا کر لے گئی وہ قابو نہ پاسکے اور بہ جانے والے دوست دور دور تک ان کو نظر نہیں آ رہے تھے اتنی دیر میں کچھ لائف کارڈز وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے راجہ اور باقی لوگوں کو وہاں سے واپس کنارے کی طرف جانے کا اشارہ کیا اور خود وہ آگے گہرے سمندر کی طرف تیڑتے ہوئے چلے گئے کئی گھنٹوں کی سخت نینت کے بعد وہ تین لڑکوں کی لاش پانی میں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ وہ پانی میں ڈوبنے کے بعد انہیں اوپر نظر آ گئی تھی جبکہ بقیہ دو کا پتہ نہ چل سکا ڈوبنے والوں کو ایمبولنس کے ذریعے پہلے مقامی اسپتال اور پھر تصدیقی سارٹیفیکیٹ کے بعد ان کے گھروں تک پہنچا دیا گیا حادثے کا شکار ہو جانے والوں کی گھروں میں قیامت کا منظر تھا جسے لبزوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بچ جانے والے لڑکوں نے اکبار والوں کو بتایا کہ راجہ نے انہیں بہت روپنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم میں سے کسی نے اس کی بات نہیں مانی راجہ کو بھی تیراکی نہیں آتی تھی لیکن وہ اس وقت وہاں سے پہلے ہی کنارے کی طرف جا چکا تھا اور ہمیں تھوڑی بہت تیراکی آتی تھی جس کی وجہ سے بچت ہو گئی بچ جانے والے ایک لڑکے نے ہمیں یہ پیغام بھیجا کہ یہاں آئے دن ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں ڈھوٹ جانے والے تو چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے قیامت چھوڑ جاتے ہیں ہر لڑکا راجہ نہیں ہوتا لیکن ہماری خواہش ہے کہ اس چینل سے یہ واقعہ بھی نشر کیا جائے این ممکن ہے کہ کوئی راجہ کی امی کی آواز کو یاد رکھے ہم نے اس واقعے میں ایسے جذباتی مناظر کو شامل نہیں کیا ہے کہ جس کا بیان کرنا زبان سے بہت مشکل تھا الوٹہ راجہ نے جس طرح اپنے گھر والوں کی غیر موجودگی میں بھی اپنی ماں کی بات کا احساس رکھا وہ ایک مثال ہے جس کی بدولت راجہ اپنے گھر والوں کے لیے واقعی راجہ بن گیا یہ واقعہ ہم سب کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب بھی سمندر پر پکنک منانے جائیں تو کبھی سمندر کی خطرناک لہروں سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں شکریہ موسیقی